یاد رکھیں میرے بھائیوں میں آپ کو یہ پیغام دوں گا جانور کے گلے میں چھوڑی چلانے سے پہلے اپنے انا پہ چھوڑی چلایا کریں اپنے گرور و تکبر کو چھوڑی چلایا کریں اور نہ یہی پربانی میں یاد رکھو ابراہیم کے زمانے میں نمرود نے گرور و تکبر دکھایا تھا انا ربکم العالی کا نعرہ لگایا تھا اور یاد رکھو اس سے پہلے کہ آپ گرور و پندار اور نکوت میں رہیں آپ اپنے بھائی ساگے بھائی سے باکچت نہیں ہے آپ غیر کو گوشت دیں گے اپنے بھائی بہن کے ساتھ آپ کے تعلقات نہیں ہے ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوض باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ ومن یدلل فلا هادي له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله فعوض باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفته یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا اللہ و اتقوا اللہ الذي تساءلون به و الارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ و قولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله و خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه و سلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار قال الله تبارک تعالى في سورة الحج عوض بالله من الشیطان الرجیم و لكل امة و جعلنا من وسکا لیدکر اسم الله لیدکر اسم الله لیدکر اسم الله على ما رسقهم مهم بهیمت الانعام من بهیمت الانعام فالهكم اله واحد فله اسلم وبشر المخبتین و قال رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم ان لکل قوم عیدا و هذا عیدنا برادران اسلام پردانشین خواتین ملت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کی دو عیدوں میں سے دوسری عید عید الادحا ہم منانے جا رہے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اتمنان و سکون کی عید نصیب فرما اور ہماری عبادت و بندگیوں کو قبول فرما اور حاجیوں کے ارکان و مناسق کو قبول فرما آمین یا رب العالمین حضرین آئیے سے مناسبت سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے اہمیت کیا ہے اور قربانی سے متعلق چند احکام و مسائل اور عید کے تعلق سے چند احکام و مسائل یہ وقت کا تقاظہ ہے حضرین ابھی میں نے آپ کے سامنے سورة الحج کی آیت نمبر چونتیس پھٹی فور پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قربانی کی تاریخ قربانی کی اہمیت اور قربانی کے احکام و مسائل کو بہت مختصر انداز میں بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَا ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کا طریقہ رکھا ہے یہ قربانی کی تاریخ ہے وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَا ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کا طریقہ رکھا ہے ہر امت کے پاس ہر قوم کے پاس ہر مذہب کے پاس قربانی کا طریقہ ہے صرف دین اسلام کو خمہ خمی ودنام کرنا اعتراض کرنا غلط ہے دیگر مذہب کے پاس بھی قربانی کا تصور ہاں ان کے مذہبی کتابوں میں بھی ہاں اور بلیدان کے نام سے بھیٹ چڑھانے کے نام سے باقاعدہ سب تصور پائے جاتے ہیں اور ہر مذہب میں اس کا تصور پایا جاتا ہے حاضرین اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں بیان فرما دیا وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَا ہر امت میں قربانی کا تصور پایا جاتا ہے کیوں یہ قربانی کرنا ہے لِيَدْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْعَنْعَامِ تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائیں اللہ کے نام پہ قربانی کرو تقویٰ اور پریزگاری کے ساتھ قربانی کرو تقویٰ بہت ضروری ہے ریاکاری دکھاوے سے بچ جاؤ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ کے نام پہ زبا کیا کرو لِيَدْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْعَنْعَامِ اور کیا زبا کرنا ہو بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں روزی روٹی کے طور پر جو بہیمت الْعَنْعَامِ دیا ہے یعنی پالتو جانور بیسٹ آف کیٹل جس کو کہا جاتا ہے ان میں سے جن کو کھایا جاتا ہے اور شریعت نے ان کو کہا ہے کہ یہ پالتو جانور ہے یہ بیسٹ آف کیٹل ہیں اور یہ بہیمت الْعَنْعَامِ سے ہیں ان میں سے تم زبا کرو اور فَإِلَٰهُ كُمِ إِلَٰهُ وَاحِدْ تمہارا رب رب واحد ہے قربانی اللہ کے لیے کیا کرو فَإِلَٰهُ أَسْلِمُ اللہ کے لیے تم مسلمان ہو جاؤ اور مسلمان کب ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کنپٹی کے بل لٹا دیا زبا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صوفات آیت نمبر ایک سو تین سے دس تک پڑھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جب کنپٹی کے بل لٹا دیئے تو اس وقت یہ دونوں باپ بیٹے مسلمان ہوئی اللہ اکبر یہ مسلمانیت ہے میرے بھائیو گدشتہ جمعہ آپ اس تعلق سے چند باتیں معلوم کیے ہیں فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے اللہ کے لیے صبر و تحمل کرنے والے اللہ کے نام پر کام کرنے والے اللہ والوں کو خوشخبری سنا دیا کرو حضرین قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں اللہ نے یہاں مختصر فرمایا کہ ہر قوم میں قربانی کا تصور ہے اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں سب سے پہلی قربانی جو ہمیں ملتی ہے انسان انسانی تاریخ میں ہیومن ہسٹری میں انسانی تاریخ میں اسلامی تاریخ نہیں انسانی تاریخ میں سب سے پہلے قربانی جو ملتی ہے دنیا کے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی دو شروع کے اولاد حابیل و قابل کی قربانی ہیں حابیل و قابل کی قربانی کا تصور ہاں ہے اللہ تعالیٰ نے سورة المائیدہ آیت نمبر ستائیس میں فرمایا کہ حابیل و قابل کی قربانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرمایا کہ تم وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَيْاِبْنِ آدَمَ بِالْحَقْ آئی نبی آپ آدم علیہ السلام کی دو اولاد کے واقعے کو جو برحق واقعہ ہیں ان کو پڑھ کے سنا دیجئے وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَيْاِبْنِ آدَمَ بِالْحَقْ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا جب دونوں نے قربانی پیش کی قربانی کا لفظ کے ساتھ ہے اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا جب دونوں نے قربانی پیش کی فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمِ تَقَبَّلِ مِنْ الْآخَرِ ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی دوسرے کے قربانی قبول اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اس کے پاس تقوی نہیں تھا آگے وہ آ کر کیا کہا لَأَقْتُلَ النَّقْ میں تمہیں قتل کر دوں گا قتل کی دھمکی دے دی کیوں تمہاری قربانی قبول ہوئی اس لیے اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی اس لیے حسد کی آگ میں جل کے بھائی نے بھائی کو قتل کی دھمکی دے دی یاد رکھو یہاں پر اب سوچنے کی بات یہ ہے قصور کس کا ہے کیا جس کی قربانی قبول ہوئی قصور اس کا ہے یا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی قصور اس کا ہے اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے اللہ نے تمہیں قبول نہیں کیا ہے اپنا جائزہ لیا کرو تمہیں اپنی کوتائی پہ نگاہ رکھنا چاہیے یہ اور بات ہے کہ سامنے والے کی قربانی قبول ہوئی ان کے اوصحاف کو اپنایا کرو اگر سورج کی روشنی میں چمگڑر کو نظر نہیں آ رہا ہے قصور سورس کی روشنی کا نہیں ہے چمکڑر کے آنکھوں کا ہے کوتا چشم تم اپنے چشم میں اپنے آنکھوں میں گریبان میں جھاک کر دیکھو یہ نہیں ہے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے قصور ہو گیا اس کا اس نے اچھا کام کیا قصور ہو گیا اس کا نہیں تمہاری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی ہے یہ دیکھنا ہے لیکن یہ عجیب تماشا ہے ہر ظالم کا ہی طریقہ ہوتا ہے اے شیوہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گریبان میں نہیں جھاکتا ہے کہ کیوں اللہ نے قبول نہیں کیا قابل نے بھی یہی کیا ہے اپنے گریبان میں جھاکا نہیں ہے کہ کیوں میری قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا تیری قبول ہوئی میں قتل کروں گا قبول ہوئی تو اچھی بات ہے نا تو بھی سوچ لے کہ اس کی کیوں قبول ہوئی ہے آگے اللہ تعالی نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تعالی متقیوں سے قبول کرتا ہے تقوی اور پرزگاری اندر لالیا کرو تقوی کی وجہ سے اللہ قبول فرماتا ہے اور یہی بات اللہ تعالی نے قربانی کے تعلق سے فرمایا اللہ تعالی نے سورہ حج میں ہی آگے فرمایا اللہ تعالی کو تمہارے قربانی کے گوشت کا خون گوشت پوسٹ نہیں پہنچتا ہے اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ ہے تقوی تقوی چاہیے تقوی پیدا کیا کرو تقوی یہی ہے ہر عبادت کا مقصد ہے رمضان کے روزوں کے تعلق سے بھی فرمایا قربانی حج کے تعلق سے اللہ تعالی نے فرمایا ذَلِكَ وَمَنْ يُعَدِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ یہ دلوں کی تقوی کی بات ہے حج ہو عمرہ ہو قربانی ہو روزہ ہو صدقات ہو خیرات ہو نماز ہو روزہ ہو سب کا مقصد ہے حصول تقوی حصول تقوی تقوی حاصل ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے اِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے حضرین ایک دنیا کی پہلی قربانی دنیا کی یہ پہلی قربانی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم قربانی کا تذکرہ فرمایا عبراہیم علیہ السلام کی قربانی اور عبراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کر کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صفات کے آیت نمبر ایک سو تین سے ایک سو دس تک فرمایا کہ عبراہیم علیہ السلام جب باپ بیٹے دونوں مسلمان ہوئے اور مسلمان یعنی اپنے تن من دھن کو اللہ تعالیٰ کے لئے لٹا دیا اپنے محبوب ترین چیزوں کو اللہ کے لئے قربان کر دیا ہے اللہ نے جب جب کہا اسلم تو تسلیم اور رضا کے پیکر بن گئے ہیں جب جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قربانی پیش کرو ہر وقت کرنے کے لئے تیار ہو گئے جب جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے عبراہیم علیہ السلام کی ملت ہی ہے قربانی عیسار اور عبراہیم علیہ السلام کو جب جب اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم تسلیم اور رضا کے پیکر ہیں ہر طرح کے قربانیوں کا پیکر ہیں ہر طرح کی آزمایشوں سے کھڑا اترنے کا نام ملت ابراہیمی ہے اس کے بعد اللہ نے کہا تب مسلمان ہوتا ہے کوئی لٹا دیئے چاکو چلانا شروع کیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آواز دیا نا دینا یا ابراہیم ہم نے آواز دیا ابراہیم قد صدقتر رعی تم نے اپنے خواب کو صحی کر کے دکھایا ہے قد صدقتر رعی تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا ہے ہمیں تمہاری تصدیق چاہیے تھا لہٰذا تم اب زباں مت کرو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِحٍ عَدِيمٍ ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے بدلے میں اسماعیل کو فدیع میں لے لیا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَاخِرِينِ اور ہم نے دنیا والوں سے کہا کہ اسی پہ تم کو چھوڑا ہے ابراہیم کے ملت کو یاد کرتے ہوئے قربانی کیا کرو اب یہ ملت ابراہیمی اور سنت محمدی ہے اب یہ سلسلہ چلے آ رہا ہے اور اللہ نے فرمایا ہر قوم میں قربانی ہے حاضرین یہ قربانی کی تاریخ ہے قربانی کی اہمیت کیا ہے قربانی کی پرٹیکلر قربانی کی فضیلت کے تعلق سے کوئی حدیث سئی سنز سے ثابت نہیں ہے قربانی کی فضیلت کے بارے میں پرٹیکلر کے قربانی جیسے بہت ساری ضعیف بے بنیاد موضوع روایتیں ہیں قربانی کا جانور بہت فربا موٹا کرو زم منو دہایاکم فَإِنَّهَ مَطَایاکُمَ الَسْسِرَاتِ یہ پل سرات کے تمہارے لئے سواری کا کام دیں گے یہ موضوع فابریکیٹڈ ہے اور ہر ہر بال کے بدلے میں کھر کے بدلے میں ثواب ملے گا یہ بھی یاد رکھو ضعیف روایتیں ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابن عمر سے پوچھا ابن عباس ابن عمر سے پوچھا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قربانی کے مسنونیت کے تعلق سے تنہوں نے کہا ذَحَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دس سال رہے اور دسوں سال بھی آپ نے قربانی کیا اور مسلمان بھی قربانی کرتے رہے یہ سب سے بڑی اہمیت اور فضیلت کی بات ہے کہ نبی نے ایک سال بھی قربانی کو چھوڑا نہیں ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ قربانی ایک بہت بہترین عمل ہے عبادت ہے لہٰذا قربانی کے اہمیت کو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رہتے دنیا کے لیے پیغام دے دیا ہے حاضرین قربانی کی اہمیت قربانی کی فضیلت یہ آپ کے سامنے مختصر میں نے رکھ دی ہے اب آئیے قربانی سے متعلق چند احکام و مسائل ہم معلوم کرتے ہیں کہ قربانی کے احکام اور مسائل کیا کیا ہیں خاص تو سے چند متفرقات مسائل جن کو بہت زیادہ آم طور سے پوچھا جاتا ہے اور آم طور سے لوگوں کے دماغ میں یہ باتیں آتی ہیں آئیے قربانی کے مسئلے میں سب سے پہلے اخلاص اللہیت کے ساتھ تقوی کے ساتھ ریاکاری سے بچ کے پرہز گریز کر کے جانوروں کے نمائش اور شعف نہ ہو بلکہ اللہ کے خاطر قربانی کرے اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کے جانور میں آئیب نہیں ہونا چاہیے بے آئیب جانور ہونا چاہیے آئیب کیا کہا ہے شریعت کی نگاہ میں آئیب کیا کہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار طرح کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے کہا کے دیکھو اتنا لنگڑا ہے چل نہیں سکتا ہے یا اندھا ہے کانا ہے دیکھ نہیں سکتا ہے اتنا زیادہ کمزور ہے کہ گوشتی ذمہ نہیں ہے اور اتنا زیادہ بیمار ہے کہ وہ سکت اور طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں ایسے جانور اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے اللہ پاکیزہ ہے پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتا ہے بیمار لاغر ایسے جانوروں کے بارے میں نبی نے فرمایا بیمار جانوروں پر سواری مت کرو اور بیمار جانوروں کا گوشت بھی مت کھایا کرو اور بیمار جانوروں کو تندرس جانوروں کے پاس لے کر نہ ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھو اللہ اکبر رحیمانا کریمانا مشفقانا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے قربانی کی جانوروں کے آیت کے تعلق سے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے تھے کہ جانور کے آن اور کان اچھی طرح سے دیکھ لینا پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العدبا یعنی وہ جانور جس کی سنگ ٹوٹی ہوئی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے ایک ہوتا کہ سنگ تھوڑا بہت گز گیا ہے یا اس کو تھوڑا ٹرم کیا گیا ہے یہ آئیب نہیں ہے یہ آئیب نہیں ہے یعنی جس کو دیکھ کر لگے کہ آئیب ہیں آئیب ہیں تو یہ آئیب ہیں تھوڑا بہت تھوڑا بہت تھوڑی بہت سنگ ٹوٹ گئی ہیں یا کہیں آتے آتے آپ نے خرید ریاں ہیں جانور خرید ریاں کہ بعد چاہے کتنا بڑا آئیب نکل جائیں وہ زبا کرنا جائز ہے ایک صحابی جانور خرید کے لا رہے تھے قربانی کے لیے راستے میں ایک بھیڑیا نے حملہ کر کے اس کو نقصان پہنچا دیا نبی نئے کا کوئی بات نہیں اس کو زبا کرو آپ نے خریدہ خریدنے کے بعد اوپر سے گر کے ٹانگ ٹوڑ گئی ہے کچھ بھی ہو گیا ہے یا سنگ توڑ لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ قربانی میں جائز ہے جان بوجھ کہ ہم آئیب دار جانور خریدیں گے نہیں خریدنے کے بعد آئیب نکلا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آئیب وہ ہے جو کھل کے نظر آئے دکھے تھوڑا بہت کچھ ٹوٹا ہوا ہے کہیں کوئی مسئلہ ہے جو آئیب کے طور پر دکھ نہیں رہا ہے کبھی کیا کرتے ہیں جانوروں کو پنچنگ کرنے کے کان میں کیا کرتے ہیں سٹپل کرتے ہیں یا کوئی چیز ڈالتے ہیں یا ناک میں نتنی ڈالتے ہیں یہ آئیب نہیں ہے اگر سراغ تھوڑا بہت ہے یہ آئیب نہیں ہے یاد رکھو ایسے آئیب نہیں اس طرح کے جانوروں کا زبا کرنا جائز ہیں حضرین قربانی کے بے آئیب جانور کو قربانی میں پیش کرنا چاہیے پھر ساتھ ہی ساتھ قربان کرتے وقت آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نام پہ قربان کریں جو دعا ہیں وہ دعا آپ پڑھیں بہتر یہی ہے کہ کمپلیٹ دعا پڑھیں کمپلیٹ دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کم سے کم بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی اب اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہو کم سے کم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے طرف سے نیت کر لیں دل کی نیت کافی ہے بسم اللہ اللہ اکبر کمپلیٹ پڑھیں بہتر ہے قلنہ صلاتی و نسوکی و محیائے و مماتی لیلہ رب العالمین لا شریکہ لہو بذالک امرتو یہ ساری چیزیں پڑھیں دعاوں کی کتابیں موجود ہیں بہتر ہیں افضل ہیں اور نام لیں اگر سات لوگ حصے دار ہیں حصے کے تعلق سے بھی مسئلہ میں اوزاد کروں گا انشاءاللہ تو ساتوں کا نام لیں نہیں ہے کوئی اور زبا کر رہا سب کے نیتوں کو اللہ دلہ دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا ایک مسئلہ آتا ہے کیا قربانی پہلی دفعہ جو کر رہا ہے وہ نبی کی طرف سے دینا چاہیی ایک بہت مشہور بار بار سوال کیا جاتا ہے زندگی میں پہلی بار کوئی قربانی کر رہا ہے پہلی بار بھی نہیں چلو نبی سے محبت کا تقاضہ ہے ہم نبی کے نام سے نبی کے نام سے نبی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں ایک تو ہوتا اللہ کے نام پر قربانی کرنا ہے کسی انسان کی طرف سے اگر آپ نبی کے نام پر کر رہے تو یہ شرک ہو جائے گا ہاں نبی کی طرف سے کر رہے ہو تو نبی کو آپ کے نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے نبی کی سنت ہے آپ عمل کرو گے نبی کو خود با خود ثواب ملے گا نبی کو خود با خود ثواب ملے گا اور ایسا آپ سے زیادہ محبت کرتے تھے صحابہ اکرام صحابہ اکرام کیسا کرنا ثابت نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کیا میت کی طرف سے قربانی جائز ہے مرے ہوئی رشتدار ہوا قارب ہیں کیا ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں ہماری رشتدار اقارب انتقال فرما گئے ان کی طرف سے تو یاد رکھیے مستقلا اصلا بنیادی طور پر کسی میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے اصلا مستقلا مستقل طور پر یعنی جانور اپنے لایا اور ایک مرے ہوئی آدمی کے نام سے کہ ان کی طرف صلی اللہ قبول فرما لے یہ درست نہیں ہے البتہ گھر کے جو زندہ افراد ہیں ان میں سے کسی کا نام لے اللہ اس کو عبداللہ کی طرف سے اور عبداللہ کے گھر والے زندہ مردہ سب کی طرف سے قبول کر لے یہ جائز ہے یہ یعنی زمنا شامل کر لینا اصلا نہیں زمنا شامل کر لینا یعنی مین لی نہیں کہنا ہے اب ان کو ان کے انڈر میں شامل کر لیا کرو یہ درست تحاہ ہے بعض احلیل میں کہتے ہیں اگر آپ میت کی طرف سے قربانی کر رہے ہو وہ صدقہ ہے تو سارے کے سارے تو آپ قربانی کی نیت سے نہیں صدقے کی نیت سے کبھی بھی دے دیجئے میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے صدقہ کبھی بھی دے دیجئے خود نہیں کھانا مالداروں کو نہیں کھرانا صدقہ صرف غریب مسکین کا محتاجوں کا حق ہے ان کو دے دینا ہے اگر آپ صدقے کی نیت سے قربانی کے موقع پر کر رہے تو کرو لیکن قربانی کی نیت سے ان کی طرف سے یہ درست نہیں ہے اس سلسلے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہیں وہ دلیل پیش کرتے ہیں دو دلیل ایک دلیل جو ضعیف ہیں اور ایک دلیل جو قیاس ہیں دونوں درست نہیں ہے ایک دلیل جو ضعیف ہے وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشہور ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں ہر سال دو قربانی کرتا ہوں ایک نبی کی طرف سے ایک میری طرف سے کیونکہ نبی مجھے وسیعت کر کے گئے وفاظ سے پہلے کہ تم ہر سال میری طرف سے قربانی کرنا سو میں نبی کی وسیعت کو پورا کرتا ہوں پہلی بات روایت ضعیف ہے ضعیف حدیث قابل حجت نہیں ہو سکتی ہے دوسری بات اگر صحیح بھی ہو جائیں تو اگر کوئی مرنے سے پہلے وسیعت کر کے گیا اس کی وسیعت کو پورا کرنا ہے یہ عام اجازت نہیں ہے عام اجازت نہیں ہے بہلے بات یا ضعیف ہے دوسری چیز جو صحیح ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم عبدالترمزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکرہ زبا کی اور زبا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کر لے میری طرف سے وَأَمَّا لَمْ يُدَحِ مِنْ عُمَّتِ اور میری امت کی طرف سے جو قربانی نہیں کیے اللہ تو ان کی طرف سے قبول کر لے اب کہتے ہیں نبی کی امتی میں سے جو وفات پا گئے وہ بھی ہیں جو وفات نہیں پائے وہ بھی ہیں تو جو قربانی نہیں کیے میری امت میں سے ان کی طرف سے قبول کر لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ مردہ سب کی طرف سے کہ یہ ہے یاد رکھو مفسرین لکھتے محدثین لکھتے ہیں کہ یہ نبی کے ساتھ خاص ہیں نبی کے ساتھ خاص ہے دوسروں کے لئے نہیں ہے یہ آپ کیسے کہو گے آپ یہ بکرہ لائے اللہ اس کو میری طرف سے میرے گھر والے اور میری امتی کی طرف سے آپ کی امت ہے آپ نبی ہو نہیں ہے نا تو یہ نبی کے لئے خاص امتی کا لفظ ہے آپ کے لئے ہمارے لئے نہیں ہے اور دوسری بات اہلی علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ نبی نے کہا میری امت میں سے جو قربانی نہیں کیے قربانی مردہ کرتے ہیں کی زندہ کرتے ہیں مطلب جو اس سال زندہ ہے قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھ اللہ تو ان کی طرف سے قبول کر لے آئینہ سال کے لئے نہیں ہے پچھلے سال کے لئے بھی نہیں ہے جو افات با گئے ان کے لئے استدلال صحیح نہیں ہے یہ ہوا میت کی طرف سے قربانی کی بات ہے اور اسی زمنے میں نبی کا بھی انتقال ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے مرے ہوئی افراد کی طرف سے قربانی درستا نہیں ہے اب ایک مسئلہ ہے قربانی میں حصہ لینا قربانی میں شراکت داری یہ جو سے پہلے کہا جاتا تھا اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے فدیلت الشیط عبد الحسیب عمری مدنی حفیدہ اللہ کو شیخ نے ہم بابا انگیت دہل کہتے ہیں اور ممبر رسول پہ کہتے ہیں کہ شیخ کا احسان ہے ہم سب پر کیونکہ شیخ نے سب سے پہلے یہ تحقیق بتائی ہے اس سے پہلے لوگ کہتے تھے کہ سفر کے علاوہ سفر کے علاوہ کہیں بھی حضر میں قربانی میں حصہ لینا نہیں ہے دلیل نہیں دے سکتے ہیں شیخ نے بڑی ارکی رسی کے ساتھ دلائل پیش کیے دندہ نے شکن جواب دیئے ہیں باقاعدہ موجود ہیں باقاعدہ دلائل یعنی سفر اور حج سفر کے علاوہ بھی سلاہ دیبی آؤ حج کے سفر ہو عمرے کے سفر ہو سفر کے علاوہ بھی باقاعدہ دلائل موجود ہیں ساری باتیں کہنے کے لئے وقت نہ کافی ہیں میں آپ کے سامنے صرف ایک دلیل دیئے دیتا ہوں انہیں سفر کے علاوہ بھی سفر کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی میں حصہ جائز ہے اور یہ روایت یاد رکھئے کہ اس کو کئی محدثین نے روایت کیا ہیں اور یہ روایت بالکل صحیح ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا آپ کو پہلے فرق معلوم کرنا ادحیہ اور بدنا میں کیا فرق ہے ایک لفظ ہے ادحیہ اور ایک ہے بدنا ادحیہ جو ہے یہ عام مقیم کی قربانی جو حالت اقامت میں ہیں حضر میں ہیں حاضر ہے اس کی قربانی کو ادحیہ کہا جاتا ہے اور جو حاجی لوگ قربانی دیتے وہ بدنا ہیں وہ بدنا ہیں تو یہاں پر لفظ بدنا نہیں آیا ہے ادحیہ ادحیہ کی جمع ادحیہ ہے نبی نے مطلق طور پر کہا کہ یہ ادحیہ یہ مقیم کی قربانی ہے حالت اقامت میں مسافر نہیں ہے مقیم کی قربانی نبی نے فرمایا فی الادحی اور یہاں پر سفر کچھ نہیں ہدائی بیان نہیں ہے حج عمرے کا سفر نہیں کوئی سفر نہیں ہے گائی بیل ساتوں کی طرف سے اونٹ ساتوں کی طرف سے فی الادحی قربانی ادحیہ اس کو شکلبانی جامع السحیح میں حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو نبی میں اور اسی طرح سے طبرانی فی المعجم اوسط میں حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو بس پر آٹھ یعنی اٹھائیس میں اور معجم کبیر میں حدیث نمبر دس ہزار چھبیس میں ذکر فرمایا ہے حاضرین تو یہ صاف روایت ہے اب آئیے اور روایتیں اور روایتیں جو قربانی کے تعلق سے اور سفر کے تعلق سے ان کا جائزہ لیتے ہیں اور ایک روایت جس میں ہیں یعنی سات کی طرف سے ہیں اور اس میں سفر کا کوئی ذکر نہیں ہے امام اس کو عبدالبر نے تمہید ان کی کتاب ہے تمہید عبدالبر نے تمہید میں ذکر کیا انہوں نے کہا امام احمد بن حمل نے کہا شعبی شعبی ایک بہت بڑے محدث گزرے ان کی طرف سے کہا انہیں تابعی ہے شعبی امام شعبی کہتے ہیں سال تو ابن عمر میں نے ابن عمر کو سوال کیا کہا کیا گائی بیل اور اونٹ ساتوں کی طرف سے کافی ہیں ابن عمر نے کہا یا شعبی کیا ان کے ساتھ جان ہے مطلب ابن عمر شروع میں اس کے قائل نہیں تھے ساتھ جان ہے کیا بھائی نہیں ہے تو ساتھ کی طرف سے نہیں ہے تو اس کے بعد شعبی نے کہا ابن عمر استاد محترم آپ تو اسی بات کہتے ہو آپ تو اسے کہتے ہو آگے جملہ سنیے فَإِنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ اَزْعُمُونَ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَنَّا الْجَزُورَ عَنْ سَبْعَا وَالْبَقْرَ عَنْ سَبْعَا آپ تو ایسے کہتے ہو لیکن سارے صحابہ فَإِنَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ سارے صحابہ کا اتفاق ہے دیکھو سارے صحابہ اکرام تو کہتے ہیں کہ گائی بیل اور اونٹ اونٹ نہیں یہ ساتھوں کی طرف سے ہیں آپ کیوں ایسا کہتے ہو تو سارے صحابہ کا یہ متفقہ فَإِسَلَا تھا اس طرح سے تو ابن عمر نے کہا قَالَ عُمر لِرَجُلِن اَكَذَا لِكَ یا فُلَان کیا سارے سارے صحابہ ایسے کہتے ہیں اب دیکھو ابن عمر انہوں نے کہا جن سے پوچھا میں تو ایسے منسس نہیں کرتا ہوں لیکن ابن عمر نے بعد میں رجوع کر لیا رجوع کرنا ثابت ہے دیکھو حق کی طرف رجوع کرنا علامہ کی علامت ہوتی ہے امام احمد نے ذکر کیا امام شوکانی میں بھی ذکر کیا وَقَدْ رُوِيَان ابن عمر اَنَّهُ كَانَ لَا يَرَدْ تَشْرِيكَ ثُمَّ رَجْعَ اَن ذَلِكَ شروع میں وہ حصے داری سارے صحابہ کا متفقہ فَيْسَلَا ہے سارے صحابہ کا اجمع ہے کہ سفر نہیں کچھ نہیں ہے باقاعدہ اس میں جائز ہے حصہ لینا جائز ہے اور ایک بات ادرکھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ ترمزی کی صحیح روایت ہے ان سے پوچھا گیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ الْبَقَرَةُ انصبہ انہوں نے بھی کہا کہ گائی ساتھوں کی طرف سے ہے کہا کہ فین والادت اگر ہم نے گائی خریدا اور گائی اگر جنم دے دی کہا کہ پیٹ میں رہتے ہوئی تم نے زبا کر دیا ماں کو زبا کرنا بچے کو زبا کرنے کی برابر ہے اس پیٹ کے بچے کو کھا لے سکتے ہو اور اگر زندہ نکل گیا زبا کرنے کے بعد اس کو بھی زبا کر دو ماں کے ساتھ اس کو بھی زبا کر دو کہا کہ اگر لنگرا ہے کہ اطلاع لنگرا کہ چل نہ پائیں اور مذبہ تک جا نہیں سکے اس کا درست نہیں ہاں تھوڑا بہت ہے چل سکتا ہے تو اس کے بعد کہا مقصود القرن اگر سنگٹ اٹھی ہوئی کہا کہ اگر تھوڑا بہت ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے باقاعدہ یہ دیکھو فتوہ ہے اس کے بعد انہوں نے پوری ساری باتیں بتانے کے بعد کہا کہ دیکھو قربانی کے روز اللہ کے رسول ہمیں حکم دیتے تھے دیگر صحابہ اگرام نے کہا کہ ہم سب سے بہترین کپڑا پہنیں سب سے بہترین اترہ اور خوشبو لگائیں اور سب سے موٹا فربا جانور ہم زبا کریں یہ قسمیں قربانی کے دن عید کے دن کہا حاجی کے لئے عید ہے مسافر کے لئے عید ہے ہاں سمجھو حدیثوں کو سمجھو سانگھر میں ہیں مقیم ہیں مسافر نہیں ہے کہا کہ دیکھو گائی ساتوں کی طرف سے اونٹ دس کی طرف سے بھی سات بھی ہیں دس کی طرف سے بھی ہے ان سب میں سفر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے سفر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور وہ روایتیں جن میں سفر کا تذکرہ ہے سارے محددسین نے سارے محددسین نے ان روایتوں کے تعلق سے لکھا ہے امام بخاری نے سولہ باب باندے ہیں قربانی کے چپٹر میں امام مسلم تقریباً بیس کے قریب باب باندے ہیں امام ابودعوت بھی باب باندے آٹھ ترمیزی بھی آٹھ ساتھ باب باندے ہیں اور امام دارکتنی بیہا کی سارے علماء سارے محدثین جنہوں نے حدیث کو روایت کیا ہیں سفر والی ساری روایتوں کو انہوں نے قربانی کے مسئلے میں ذکر کیا ہے تو محدثین نے کیا سمجھا ہے کہ یہ سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ سفر اور حضر دونوں میں جائز ہے تو قربانی میں حصہ باقاعدہ سفر اور حضر دونوں میں جائز ہے بزیر تفصیلات چاہیے میں نے شیخ کا حوالہ دیا یوٹیوب میں ویڈیو موجود ہے بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ نے روشنی دالی ہے جزاہ اللہ خیرہ انہ اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کیا ایک حصہ صرف ایک آدمی کی طرف سے ہے یا ایک حصہ جیسے ایک بکرہ ہے بکرے کے برابر ہیں اور ایک گھر والوں کی طرف سے ہیں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک بکرہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہو سکتا ہے لیکن ایک حصہ ایک شیر یہ ایک فرد کی طرف سے سارے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہے یہ مفروضہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں کہ نبی نے حدیث میں فرمایا انسبع ساتھ کی طرف سے ساتھ گھر والوں کی طرف سے کہا کیا پہلی بات میں قیاس آب ہی کر رہے ہو یہ قیاس عبادت میں درست نہیں ہے اب سبعہ کا مطلب کیا ہے آپ محدثین کے پاس جاؤ محدثین کے پاس محدثین امام نبوی جنہوں نے صحیح مسلم کی شرعہ رکھی ہے مشہور کتاب ان کی ریاض السالحین ہے اربعین ہے وہ لکھتے ہیں شرعہ مسلم کی شرعہ میں یہاں پر نبی نے دس بکروں کے برابر قرار دیا ہے ایک گائی کو اونٹ کو ادلہ اشرا دس بکرے کے برابر قرار دیا ہے دس بکروں کے برابر قرار دیا ہے ایک صحابی آئے کا ایک اللہ کے رسول میں ایک اونٹ زبا کرنا چاہتا ہوں میرے اوپر ہے یہ گائی جو بھی ہو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ یہ کروں تو نبی نے کہا کہ کام کرو دس تم اس کی جگہ پر سات بکرے زبا کر دو پھر ایک نہیں زیادہ دینا چاہتے ہو تو یہاں پر ایک گائی یا اونٹ کے بدلے میں نبی نے دس بکرہ قرار دیا کی نہیں قرار دیا تو ایک حصہ ایک بکرے کے برابر ہوا کی نہیں ہوا ہے باقاعدہ اور سعودی سٹینڈ کمیٹی جو کبار علامہ کی کمیٹی ہے جس میں شیخ بن باز اور دیگر علامہ اکرام یہ ساروں کا یہ فتوہ ہے ایک حصہ ایک بکرے کے برابر ہے ایک بکرہ ایک گھر والوں کی طرف سے ہے تو ایک حصہ بھی ایک گھر والوں کی طرف سے ہے اور دیگر محدثین نے بھی اس کو باقاعدہ باقباد کے اس چپٹر میں ذکر کیا امام احمد الحنبل اور دیگر علامہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے تفصیلات کے لئے وقت نہ کافی ہے حاضرین اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے وہ ہے کیا قربانی صرف ایک ہی دن جائز ہے دستاری کو ہی عید کے دن ہی قربانی ہے اس کے بعد گیارہ بارہ تیرہ کو قربانی جائز نہیں ہے غلط ہے جو بیر منوتین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ترمیزی کی حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے اور صحیح روایت شگلوانی نے صحیح قرار دیا انہوں نے کل ایام تشریخ دبہن ایام تشریخ سارے کے سارے زباہ کے ایام ہیں لہٰذا نص سے سری آ جانے کے بعد قیاس اور گسنگ نہیں چلے گی سارے ایام تشریخ میں بھی آپ زباہ کر سکتے ہو البتہ پہلے روز کی قربانی افضل ہے قربانی کے دن کی قربانی افضل ہے کیونکہ نبی نے فرمایا کہ اس دن ہم نماز پڑھیں گے اس کے بعد سب سے پہلا کام ہم قربانی کریں گے اللہ کو یہ بہت محبوب عمل ہے قربانی کے دن کے قربانی اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے تو قربانی کے دن کریں یہ زیادہ محبوب ہے لیکن دیگر دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے حاضرین میرے خدبے کا دوسرا موضوع چند میں باتیں بتا دیتا ہوں وہ ہے عید قربانی کے تعلق سے عید نبی نے فرمایا میں نے خدبہ مسنوہ کے بعد بھی حدیث پڑھی ہے نبی نے کہا دیکھو یہ ہماری عید ہے یعنی ہر قوم کی عید دیکھو ہماری عید دیکھو ہماری عید بے مثال ہے ہماری عید ایک نمونہ والی عید ہونی چاہیے ہماری عید میں کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے ہماری عید میں اللہ کو خوش کرنا اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنا چاہیے یاد رکھیں میرے بھائیوں میں آپ کو یہ پیغام دوں گا جانور کے گلے میں چھوری چلانے سے پہلے اپنے انا پہ چھوری چلایا کریں اپنے غرور و تکبر کو چھوری چلایا کریں اور نہ یہی قربانی میں یاد رکھو ابراہیم کے زمانے میں نمرود نے غرور و تکبر دکھایا تھا انا ربکم العالی کا نعرہ لگایا تھا اور یاد رکھو اس سے پہلے کہ آپ غرور و پندار اور نکوت میں رہیں آپ اپنے بھائے سگے بھائے سے بات چت نہیں ہے آپ غیر کو گوشت دیں گے اپنے بھائے بہن کے ساتھ آپ کے تعلقات نہیں ہے آپ کا قریبی پڑو سے جس کا حق ہے آپ اس کے ساتھ آپ کے تعلقات نہیں ہے یاد رکھو اپنے آنا میں ہی کو آگے بڑھ کے جاؤں آگے بڑھ کے جو سلام کرے نبی نے فرمایا سب سے بہتر ہیں آپ حق پر ہوتے ہوئے آگے بڑھو اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عظیم سے نوازے گا یاد رکھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آگے بڑھا تو وہ جھگ گیا وہ ہار گیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس لیے سب سے پہلے اپنے آنا کو زبا کرو اس کے بعد جانور کے زبے گلے میں چھوری چلایا کرو اور عید کے دن خواتن سے گزارش ہے کہ بے پردگی بے حیائی اور یعنی سے پریز و گریز کریں غلاظتوں کو گندگیوں کو یہاں وہاں پھیکنے سے پریز و گریز کریں اور دیگر مذہب کے لوگوں کو مذہبی تھیس نہ پہنچائیں بلکہ ہمیں اور آپ کو چاہیے احتیاط اور افمنان کے ساتھ ہر چیز کو انجام دیا کریں اور قربانی کا گوش کیا غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے بالکل قربانی کا گوش غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے جو دینے سے ناراض نہیں ہوگا اور کوئی قاروائی نہیں بلکہ ان کو دینا چاہیے دے سکتے ہیں ایک بات میں آپ کو بابا انگی دھول کہتا ہوں پہلی بات جو جن جانور پر پابندی ہے آپ ان پہ جا کے خاما خامے اپنے قانون کو ہاتھ میں لینا آبیل مجھے مار نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ ہمدردی میں اسے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جو جانور جائز نہیں ہے اگر انہوں نے کہہ اسے کچھ کر لیا ہے بہرحال کیا ہے جو رکھ والے ہیں اور جو یہ کرتے ہیں چوکیداری کرتے ہیں وہی چوری کا کام بھی کرتے ہیں یاد رکھو اگر کچھ کر رہے ہیں ہم تو کہیں گے مت کرو لیکن اگر ایسا آئے پھر کیا کرتے ہیں حکومت کے کارندی بی بی ام پی کے کارندی آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں گفٹ کے طور پر یہ لو اس کے بعد پھر ہڈیوں کو یاد رکھو یہ لوگ جائزہ لیتے ہیں کون سے گھر میں کیا ہڈی نکلی ہے ذرا بتاؤ آپ کہا ہو اسی لئے پھر اس کے بعد اس گھر میں غیر قانونی جو جانور ہے اس کے ہڈیاں آئی ہے اس کا گوشت آیا ہے اسی لئے میرے بھائیو احتیاط کرو پرہز کرو دورنا مشکلات میں بھگر سکتے ہو کوشش کرو کہ جہاں تک ہو سکے ہم صحیح طریقے سے جائے غلط قدم نہ اٹھائیں تو یہ قربانی اور قربانی کے عید کے تعلق شنباتیں تھیں عید کی نماز کے بعد قبرستان کی زیارت عید کی نماز سے غیدگاہ سے سیدھا قبرستان جانا زیارت کرنا یہ صحابہ اکرام سے صلح فسالین سے ثابت نہیں ہے کیونکہ عبادت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ متعین کرتا ہے اور یہ زیارت ایک عبادت کی طرح ہے زہازہ عید کے دن یہ وقت اب متعین کر رہے ہیں شریعت میں نہیں ہے عام ہے تو عام حالت میں جائے خاص حالت کے لئے خاص دلیل چاہیے نہیں ہے ان چیزوں سے پریز و گریز کریں دعا کی جرب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو عید قربانی کو سنت رسول کے مطابق انجام دینے کی توفیق اتا فرمائیں اللہ تبرکتالہ سارے لوگوں کو حیثیت اور استطاعت اتا فرمائیں اور آپ سے میں درد مندانہ اپیل اور گزارش کروں گا ہر سال کرتا ہوں آپ قربانی کرتے ہو قربانی کے گوش سب سے پہلے اپنے اڑوس پڑوس میں جان پہچان میں جو غریب ہیں قربانی نہیں کر سکتے ہیں ان کے گھر کو اپنے گھر سے پہلے انا پہنچایا کرو کیونکہ وہ بھی انسان ہے اس کے دل میں بھی دل ہے اس کے جسم پہ خون ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ آج قربانی کے دن میں جا کے گوش کے دکان میں ٹھیرو تو لوگ کہیں گے اس کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے اس کو بھی غیرت آتی ہے اس کی بھی عزت کا سوال ہے آپ اس کو اس دن بینیاز رکھو خوش ہوگا دل سے دعا دے گا اور اس سے بڑھ کے میں آپ کو بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اگر اللہ تعالی نے آپ کو حیثیت دی ہے اللہ اور دے استطاعت دی اللہ اور دے آپ ایک سے زائد قربانیاں کرتے ہو آپ ایک بکرا ایک غریب کے گھر میں پہنچا دی آخر ہو اللہ اکبر غریب کا دل باگ باگ ہو جائے گا غریب کا بچہ بھی پوچھتا ہے ابو جھان ہمارے گھر میں بکرا نہیں آئے گا غریب کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے اس کو کیا پتا ہے کہ غربت کیا ہے مال کیا ہے دولت کیا بچہ کو کیا پتا ہے ہمارے گھر میں بکرا نہیں آئے گا ہم بکرے سے نہیں کھیلیں گے باپ کا دل کیا ہوتا ہوگا یاد رکھو اس لیےfter اگر آپ کرو گے ایک ایک سال میں ایک غریب اللہ اکبر آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے آپ انجانے میں غریب کے گھر میں بکراہی پہنچا دیا کرو اللہ اور برکت دے گا دل سے دعا دے گا دل سے دعا دے گا یاد رکھو یہ نہیں کہ دعا کی درخواست دعا کی درخواست ایسا کام کر جاؤ لوگ یاد کر کر کہ آپ کو دعائیں دے تین باتوں کا خیال رکھیں اور عید قربانی بھی عید ہیں جیسے رمضان میں ہم کٹس تقسیم کرتے ہیں کہ یہ عید نہیں ہے اس میں بھی کرنا چاہیے اس میں بھی کیا کرو تاکہ غریب لوگوں کو اتمنان و سکون کی عید ملے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں الہ العالمین سارے مسلمانہ نے اسلام مسلمانہ نے عالم کو اور مسلمانہ نے ہند کو اتمنان و سکون کی عید نصیب فرما فسادیوں کے فساد سے فتنوں کے فتنے سے حاسدین کے حسد سے دشمنوں کے دشمنیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی عبادتوں کو ریاضتوں کو سکرازکار کو اور قربانیوں کو عیدوں کو حاجیوں کی عبادتوں کو ریاضتوں کو منصہ مناسق کو اور ان کے دعاوں کو قبول فرما الہ العالمین ہم سب مسلمانوں کو نیک بنا ایک بنا اتمنان و سکون کی عید نصیب فرما جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اللہ اپنی شان سے نواز دینا جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا قبر کے سوالات نے ثابت قدمی عطا فرما کہ جنت الفرداؤس کا علیگی میں نبی کی شفاعت و رفاقت کے ساتھ جگہ نصیب فرمانا آمین و آخرتان الحمدللہ رب العالمین